اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ خوشحال اور آباد ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کو خوشحال اور آباد رکھیں آمین سم آمین تو دیکھیں ویورز آج میں اپنی ٹیلس کی صفائی کر رہی ہوں دو دنوں گے میں اپنے پلانٹس کو پانی نہیں دے سکی جس کی وجہ سے وہ پودے سوکے اور پتے وغیرہ گرے گند پڑا میں نے کہا چلے میں پانی بھی دوں اور ٹیلس کے صفائی بھی کروں ساتھ میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں انہیں دکھاؤں کہ دیکھیں میں نے اپنے ٹیلس پر کتنے اچھے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں تو مجھے بہت شوک ہے پلانٹس لگانے کا یہ میرے پرانی ہوئی ہے جب میں امی کے گھر میں تھی تب بھی میں بڑی شوک سے پلانٹ لگاتی تھی گھر میں اور کیر کرتی تھی اور شادی کے بعد پھر میں در فرانس آگی تو فرانس میں آپ کو پتہ ہے بڑے گھر نہیں ہوتے یوں اور نہ اتنے بڑے بڑے سین ہوتے ہیں کہ وہاں پلانٹس بندہ لگ رکھ سکے تو یہ شوک میں اپنا ٹیلس پر پورا کرتی ہوں تو ان کی بڑی کیر کرتی ہوں ان کی صفائی وغیرہ جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے تو ان کی کٹنگ وغیرہ ان کے جو پرانی پودے ہو جاتے ہیں جل جاتی ہیں شاخیں وغیرہ ان کو نکالنا تو یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے پلانٹس کیا کام کرتے ہوئے اور جتن میں پانی نہ دے سکوں صروفیت کی وجہ سے تو مجھے بڑا افسوس رہتا ہے سارے دن کے آج مجھے ٹائم نہیں ملا پانی دینے کا ویسے تو میں ڈیلی پانی دیتی ہوں اور ڈیلی اس کی لوک آفٹر کرتی ہوں کانٹ چھانٹ جو بھی پودے کو ضرورت ہوتی ہے وہ کرتی ہوں تو میرے بچوں نے رات کو مجھے کہہ دیا کہ ہم نے صبح حلوہ پوڑی کا ماما ناشتہ کرنا ہے تو میں نے پھر رات کو اس کی تیاری کر کے رکھ دی تاکہ صبح جو ناشتہ بنانا ہو تو مجھے کوئی پرشانی نہ ہو تو جیسے ہی میں اپنے پلانٹس کی پانی دینے وغیرہ اس کی کانٹ چھانٹ کرنے سے فارغ ہوں گی تو پھر میں بچوں کو ٹائم سے ناشتہ بنا کے دے سکوں گی کیونکہ صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام میرا یہ ہوتا ہے نماز کے بعد پلانٹس کو پانی دینا تو یہ دیکھیں میں نے پوڑی بنائی ہے تو میں آپ سے پہلے شیئر کر چکی ہوں کیسے پوڑی بنانی ہے حلوہ کیسے بنانا ہے اور چینے کیسے پکانے ہیں تو خیر میں نے بچوں کے لیے پوڑییں بنائی ان کے لیے ناشتہ تیار کیا تو میری بیٹی نے کہا کہ ماما ہم باہر ٹیلز پر بیٹھ کے ناشتہ کریں گے کیونکہ باہر کا موسم بہت اچھا ہے دور بھی زیادہ تیز نہیں ہے تو ہوا بچہر رہی تھی تو بہت اچھا ایک محول بناوا تھا تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے ہم باہر ناشتہ کر لیتے ہیں لیکن میرا بیٹا مانا نہیں وہ کہتا ہے نہیں ماما میں نے ڈرائنگ روم میں ناشتہ کرنا ہے کیونکہ وہ پہلے ہی ٹی وی پہ کوئی کارٹن مووی لگا کے بیٹھا دیکھ رہا تھا تو وہ جب اٹھنا نہیں جا رہا تھا تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے آپ ادھری کر لو ناشتہ میں اور میری بیٹی ہی درہ ٹیرس پہ آگئے ناشتہ کرنے کے لیے تو بہت اچھا لگ رہا تھا بہت ہی سچیوشن اچھی لگی تھی بلکل پاکستان والا محول کھولے سینوں میں بیٹھ کے ہم جیسے ناشتہ کیا کرتے تھے کہ تم مازہ آتا تھا مجھے تو بڑی یاد آتی ہے پاکستان کی تو میں اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے ٹیرس پہ بیٹھ کر کھانا کھاتی ہوں کبھی ناشتہ کرتی ہوں کبھی شام کی چائے ہم پیتے ہیں تو اس طرح پاکستان کی یادے ہیں وہ تازہ ہوتی ہیں تو حلوہ پوڑی کا ناشتہ ہمارے گھر میں سب بھی پسند کرتے ہیں میرا بیٹا میری بیٹی میں اور میرا ہسپنٹ بھی لیکن وہ آج کل نہیں کھا رہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں میں تھوڑا سا پرنٹ آئیٹ کنٹرول کر رہا ہوں لیکن میں تو کھاتی ہوں بڑے شوک سے حالانکہ میں بہت موٹی ہوگی ہوں لیکن حلوہ پوڑی کا ناشتہ نیو سے چھوٹتا ہے میری بیٹی تو اتنا جب کھاتی ہے تو اس کی طبیعت خراب ہوتی کیونکہ یہ درہ ہیوی ہوتا ہے آئیلی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ کوکا بھی پیے گی اچار بھی کھائے گی تو میں اس کو معنی کروں گی نہیں بھئی اچار کھٹا ہوتا ہے اور کوکا ٹھنڈا ہوتا ہے اور پھر آئیلی ہوتا ہے یہ سارا کھانا تو یہ ساری چیزیں آپ ملا کے کھاؤ گی تو آپ کو پرابلم ہوگی لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ماما جی میں چار نہیں کھاؤ گی تو مجھے چکر نہیں آئیں گے کوکا نہیں پیوں گے تو مجھے حازمانی ہوگا تو بس اس کے یہ ہوتی ہیں بہانے اور اس سے ساری چیزیں ساتھ چاہیے تو میں تو بھی کھانے کے بعد حلوہ ضرور کھاتی ہوں کیونکہ حلوہ پوڑی کا مزہ ہی طبیعت ہے جب حلوہ کھائیں بچے تو حلوہ بلکل نہیں کھاتے وہ صرف چینے کا سالان پوڑیاں کھاتے ہیں اور ساتھ کوکا پی لیں گے میٹھے میں کہیں گے بس ہمیں اور کچھ لی چاہیے کوکا پییں گے تو ہمیں حضمان ہوگا تو میں کہتی ہوں حلوہ کھاؤ یہ زیادہ اچھا ہے حلوہ پوڑی کا مزہ ہی طبی ہے جب حلوہ نہیں کھاؤ گے تو پوڑی کا کیا مزہ لے گی نہیں بس بچے کھاتے ان کے بابا کہتے ہیں جنہیں دور کے بچے ہیں انہیں حلوہ نہیں چاہیے حلوہ پوڑی کے ساتھ انہیں کوکا چاہیے لیکن میں ان کو کہتی ہوں کہ ان کو کھانا چاہیے تو کھائیں گے تو ان کو ذائقہ کا پتہ چلے گا کہ چوکریٹ سے زیادہ اچھا اس کا فلیور ہے چلے ویورز آج کا بلک میرا ختم ہوا تو کون سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کی مورننگ کیسی ہوتی ہے تو نئے آنے والے میرے ویڈیو کو لائک اور سبکرائب کریں اور پرانے صرف لائک کریں تو انشاءاللہ میں جلد ہی اپنی ایک نئے ویڈیو میں ملوں گی اللہ حافظ